موسیقی موسیقی بلوچستان عمامی تاجی کے صدر وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان نے وفاقی سطح پر تاجی کی عالی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی موسیقی پنچگور میں کرونا وائرس کے کیسز میں مزید اضافات آداز 29 ہو گئی موسیقی کلات کے علاقے سرخین میں لیویز اور مہتمہ جنگلات کی مستقع کاروائی میں سنوبر کے قیمتی جنگلات کو کافنے والے دو ملزمان کو گرفتار کے لیا گیا موسیقی پاکستان افغانستان ٹرانزیج معاہدے کے تحت گوابر پوچ کو افغان ٹرانزیج تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے موسیقی تبی شعبے میں سرگر میں عمل حکومت بلوچستان ہر پل کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے فاطمہ جنا چیسٹ ہسپتال میں موڈرن لیپ کا قیام جہاں اب تک 13,771 مریضوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں منفی ٹیسٹ 11,895 مصبت ٹیسٹ 1886 سہتیاد دو سو بائیس فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور ہسپتالوں کو حکومت بلوچستان کی جانب سے پچپن ہزار حفاظتی کٹس تین لاکھ اسی ہزار سے زائد فیس ماسک تیس ہزار این نائنٹی فائیو ماسک تین لاکھ اسی ہزار گلوز دو لاکھ بیس ہزار شو اینڈ ہیڈ کورز پچاس ہزار آکسیجن ماسک پچاس ہزار گوگلز اور پانچ ہزار سینٹائزر کی فراہمی ہمارے مسیحہ ہمارے محافظ محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان کمانڈ اینڈ آپریشن سینجر بجانت سے اجلاس کو متلکہ امور پر بریفنگ اجلاس میں کرونا بارس سے متعلق فرائز کی ادائیگی کے دوران رفات پانے والے سرکاری ملازمین کو شہدہ کی کیجہ گری میں شامل کرنے اور لواہکین کو پلج دینے کا فیصلہ اجلاس میں شیخ رید اور فاطمہ جنہ ہسپتار کے جوکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف لیبورٹری تیکنیشنز اور دلاغ واسکہ ڈیوٹی دینے والے سٹاف اور سکیورٹی حلکاروں کی لیے مالی مراد کا اعلان ڈیوٹی کی نوئیت کے مطابق جوکٹرز پیرامیڈیکس دیا اور دیگر سٹاف اور سکیورٹی حلکاروں کو مہانہ ایک تا تین بنیادی تنخواہیں دی جائیں گی اضافی بنیادی تنخواہیں کی ادائیگی یقم مارس دوہزار دیس سے لاکھوں ہوگی نفمائیس صحیح جوکٹرز اور دیگر سٹاف کی ڈیوٹی کی نوئیت سے مطالق تفصیلات میں سوائے خزانہ سے پراہم کر دی جائیں گی اجلاس میں سمارٹ لاکڈراؤن عوام کے ادم تابعن اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت عمل درامت نہ کرنے کے باعث وائرس کے پھلاو میں اضافے پر تشریح کا اصحادی جی اسپطالوں اور ریجسٹرڈ کلینکس میں اوپی جی اور علاج موالجے پر ببندی نہیں تاہم حفاظتی تدابیر کی ایسو پیز پر عمل درامت لازم ہے اجلاس میں سرکاری اسپطالوں میں سمارٹ اوپی جی کے آہاز کا فیصلہ اب تک ہونے والے ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس متاثرات پراب کی ضدار تین آزار نو سو اچھائیس ہے کپ مجنہ اسپطال میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی صلاحیت آٹھ سو سے بارہ سو دفتان میں چوالیس بلان میڈکل اسپطال میں چوالیس اور شیخ زد اسپطال میں سو ٹیسٹ روزانہ کے ہوتے ہیں مامن خصوصی وزیراعظم پاکستان صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند کی رہائش گاہ پر چیف اورگنائزر پاکستان تحریک انصاف سیف اللہ نیازی کی آمد مامن خصوصی وزیراعظم پاکستان صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند بار چیف اورگنائزر سیف اللہ نیازی کے اعزاز بے اشاہیہ ملکات میں ملکی اور تنظیمی اسرکحال اور بلوچستان کے تنظیمی امور پر تفصیلی تدابلہ خیال اس وقت پر پاکستان تحریک انصاف کراندوہ میر سردار خان رنگ رئیس اجمل میر میدان رنگ بھی موجود تھے بلوچستان عمامی پاچی کے صدر وزیراعلا بلوچستان جامت عمال خان نے وفاقی سطح پر پاچی کی اعلی افتیاری کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی وفاقی حکومت کے ساتھ پی ایس ٹی پی بجرد این ایف سی اور وفاقی اور وفاقی اور صوبے کے مابین دیگر امور پر پاک کرے گی لیاکر شہوانی کی غلط ہوئی اتنے کھل بلی بچا دی حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاکر شہوانی نے سیول ہسپتال اور میٹمائی سے کرونا وائرس آپریشن سل کے ترجمان چیف فارمسیسٹ جوکٹر وسیم بے کو کرونا وائرس سے جام بہت قرار دے کر تازیتی بیان جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق جمعیرات کو حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاکر شہوانی نے سیول ہسپتال کوئجہ اور میٹمائی سے کرونا وائرس آپریشن سل کے ترجمان اور چیف فارمسیسٹ جوکٹر وسیم بے کے کرونا وائرس سے جام بہت ہونے کی خبر پر اظہار افسوس کا بیان اپنے ٹویچر اور فیس بک پروفائلز پر جاری کر دیا جس سے ہر طرف تشریف کی لہر دوڑ گئی البتہ جوکٹر وسیم بے سے رابطہ کرنے پر انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میں صحیح مند اور زندہ ہو جبکہ بعد میں حکومت بلوچستان کی ترجمان نے ایک اور بیان دیا جس میں انہوں نے جوکٹر زبیر احمد کی انتقال پر ترجیت اور افسوس کا اصحاب دیا بیام تکبیر غیرت بے مثال جورت اور بہابری کی علامت ہے پاکستان کے خلاف جاریت کرنے والے کا انجام ابرکناک ہے وزیر داخوہ نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت خطے میں اپنی اپنی چادرہہ جو قائم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے ہمسایہ ممالک چین اور دیگر کے ساتھ حال یا کشیدگی سے خطے کا آمن خطرے میں پڑھ سکتا ہے بھارت اندرونی طور پر تمزور پڑھنے سے توجہ ہچانے کے لیے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہر دور میں تنازات کھڑا کرتا ہے تاکہ دنیا کی توجہ اپنی اندرونی حالات اور ناکامی ہچا سکے وزیر داخوہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ بھارت کا کشمیریوں اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پوری دنیا آشنا ہے پوری دنیا کرونا کی بابا سے لڑ رہی ہے ان خیالات میں چین کے ساتھ سرحدی تنازہ عالمی تنازر میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پوری دنیا کو بھارت کا مقروح چہران نظر آ چکا ہے پاکستان خصوصاً بلوچستان میں بھارتی مداخت کے باز یا ثبوت پوری دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے سیکریٹری اطلاعات شاہ ارفان غرشین اور ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز محمد نائن بازائی نے ڈائریکٹر اطلاعات محمد نور کے بارد کے وفاق پر گہرے غم اور رنج کا اظہار دیا اور دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مرہم کو اپنی جوار رحمت میں جوارہ تا فرمائے اور رواحقین کو سبر و جمیل اطا کرے دری اصنا آفیسرز ویلپے اسوسیئیشن نے بھی ڈائریکٹر اطلاعات محمد نور خطرے کھیتران کے بارد کے وفاق پر تازیت کا اظہار دیا ہے پاکستان افغانستان ٹرانزٹ واحد کے تحت گواہدر پوچ کو افغان ٹرانزٹ تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے اس سلسلے میں افغان ٹرانزٹ ٹرےڈ کا سامان سامان سے بھرا بہری جہاز گواہدر پوچ پر لندر انداز ہو گیا ہے بہری جہاز میں سولہ ہزار میٹر چند فرٹی لائزر نوٹ ہیں افغانستان ٹرانزٹ ٹرےڈ کو گواہدر سے بزریہ صدق افغانستان روانہ کیا جائے گا پاکستان چین اقتصادی رہ داری اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹر سے علاقائی اقتصادی تعلقات کو پروف حاصل ہوگا جبکہ گواہدر بندرگاہ سے بڑی سطح پر تجارتی سرگرنیاں شروع ہو گئی ہیں اس میں دونوں ممالک کے کاروباری حلقوں نے اس پیش رفت کو تجارت کے فروض کے لیے اہم قرار دے دیا ہے گواہدر بندرگاہ کے ذریعے افغانستان کے لیے چینی خاد اور قدنوں کی برامت کی تشتیل ترکوں کے ذریعے کی جائے گی گواہدر بندرگاہ کے حکام نے بتایا ہے کہ افغانستان میں برامت کے لیے مزید برامداد کے لیے مزید سولہ ہزار میٹرک ٹرن خاد اور پانچ لاکھ میٹرک ٹرن گندم آئیں گا مہ گواہدر بندرگاہ پہ پہنچ رائے گا سن کمیشنر زاہد لانگوں کے بقاوے کلات انتظامیہ کو اطلاع ملی کے کلات سے ساچ کلومیٹر دور یونین کانسل نیچارہ کے علاقے سرخین میں مقام لوگوں کی جانب سے ذریعے زمینوں کے بندات کے لیے سنوبر کے قیمتی جنگلات کو تیسی سے کاتل ہا رہا ہے جس پر انہوں نے محکمہ جنگلات کے ذلعی افسران کی اہمراہ کاربائی کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کر کے کاتھے گئے گرختوں کو سرکاری تحقیل میں لے لیا جبکہ ملزمان کو محکمہ جنگلات کے حوالے کر کے ان کے خیالات مطبعہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے پنسگور میں کرونا وائرس کے کیسز میں مزید ازاقہ دادہ دومتیس ہو گئی محکمہ صحیح کے ذرائق مطابق چار روز قبل پنسگور سے سینتیس اپراب کے سیمپل لے کر کوئچہ بھیٹے گئے تھے جن میں اکیس اپراب کے تیس پوسٹیف آگے ہیں اور پنسگور میں اس سے قبل آج کیسز ریپورٹ ہوئے تھے اب نمبر 29 تک پہنچ چکی ہے دی ایچ او پنسگور جاکٹر شپیر احمد کشانی کے مطابق پنسگور میں صورتحال انتہائی رشویشناک ہوتی جا رہی ہے شہری احتیاطی تدابیر افتیار کریں اور کرونا کے فعلات اور روکنے کے لیے انتہائی سنزیدہ اگڑا کی ضرورت ہے کیونکہ بازار میں جس طرح ایس او پیز نظر انداز ہو رہے ہیں یہ کوئی نیک شہون نہیں ہے دومکی گروپ کے سرکردہ رہنما اور قبائلی شخصیت میرے صلاح الدین دومکی نے ہدایت اللہ گشکوریہ فیصل رحیم کے امرہ میدیات سے بات شیط کرتے ہوئے کہا بلوجستان اسمدی سردار سر فراز خان دومکی اور ان کے بھائی نہ صرف دومکی اقوام کے سردار اور مطبع شخصیات ہیں بلکہ تمام بلوج اور پشتونوں کے لیے قابل احترام ہے سوشل میڈیا میں ان کے خلاف نازیبہ کلمات استعمال کیے گئے ہیں ان کلمات سے نہ صرف اقوام دومکی کے دل ازاری ہوئی ہے بلکہ ہر غیرت مند بلوج اور پشتون کی دل ازاری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی تنقید کرنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے لیکن کسی کے خلاف نازیبہ کلمات استعمال کر کے اور گالیاں لینا سیاسی سماجی اور قبائلی رسم و رباج کے خلاف ہے جس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا ہے انہوں نے کہا کہ ساجد خان نامی فیک آئی جی نے ہمارے سردار میر کے خلاف نازیبہ کلمات استعمال کیے ہیں جو قابل مضمت عمل ہے انہوں نے کہا کہ سردار سرپراس کان دومکی اور ان کے بھائی کی قیادت پر اقوام دومکی کو فخر ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت تاہی نزیب خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری رب سائٹ مسترکیزی ڈاپ ٹی وی اور دیکھتے رہیے موسیقی